تارک بن زیاد کو سپین پہنچنے کے لیے سمندر پار کرنا تھا تمام سپاہی اپنے سپاہ سالار کی قیادت میں سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے منزل کی طرف روانہ ہو گئے سپین کے ساحل پر جہاں لشکر نے پڑاؤ کیا اس پہاڑی کا نام جبلال تارک پڑ گیا جس کو انگریزی میں جبرالٹر کہتے ہیں سپین کی طرف سفر کرنے سے پہلے تارک بن زیاد کو ایک مبارک خواب دکھائی دیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپین کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی یہ پانچ رجب بانوے ہجری کا دن تھا جب اسلامی فوج سپین کے ساحل پر اتری اس وقت بحری جہاز نہیں ہوتے تھے صرف بحری کشتیاں ہوا کرتی تھی جب اسلامی لشکر سپین کے ساحل پر اترا تو تارک بن زیاد نے ایمان افروز حتاب کیا اور کہا ابھی وقت ہے میں تم لوگوں کو اچھی طرح گورو فکر کرنے کا موقع دیتا ہوں میں تم سب کو بتا دوں کہ یہ معمولی مہم نہیں ہے ہم یہاں پر اجنبی ہیں یہاں کے راستوں کا ہمیں علم نہیں ہے ہر طرف مختلف مشکلات پیش آ سکتی ہیں ہم تعداد میں بہت کم ہیں جبکہ عیسائیوں کے پاس بھاری جنگی سامان ہے میں تم پر سہتی نہیں کرتا اچھی طرح سوچ لو اور فیصلہ کر لو ابھی وقت ہے تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے اسلامی لشکر ایمانی جذبے سے برپور تھا ارادے مضبوط تھے تارک بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند دیکھا تو اس نے شجاعت اور حکمت عملی کی انمول مثال قائم کی لشکر اسلامی کے سپاہ سالار نے نہائیت خوصلے سے حکم دیا کہ جن کشتیوں پر سوار ہو کر ہم یہاں آئے ہیں ان سب کو آگ لگا دی جائے اسلامی لشکر نے اپنے سپاہ سالار کے حکم پر کسی بھی قسم کا اعتراض نہ کیا اور فوراں تمام کشتیوں کو آگ لگا دی گئی دیکھتے ہی دیکھتے تمام کشتیاں جل کر راک بن گئیں سمندر کے پانی میں ڈوب چکی تھی تارک بن زیاد نے اپنے سپاہوں کو واپس جانے کا موقع تو دیا تھا مگر تمام لوگ جہاد کے جذبے سے یہاں آئے تھے اس لیے انہوں نے واپس جانے کی بجائے لڑنے کو ترجیح دی تارک بن زیاد نے اپنے سپاہوں سے کہا ہم اس اجنبی سرزمین پر فتح کا مقصد لے کر آئے ہیں ہمیں فتح ضرور حاصل ہوگی ہمیں کسی بھی موقع پر حوصلہ نہیں ہارنا بلکہ ان ظالم عیسائیوں کے حلاف جہاد کرنا ہے عیسائیوں نے انسانیت پر ظلم کی انتہا کر دی ہے مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے انشاءاللہ یہاں فتح حاصل کرنے میں اللہ تعالی ہماری مدد ضرور فرمائے گا ہم نے واپسی کے تمام راستے اور ذریعے بند کر دیئے ہیں اپنے سپاہ سالار کا حتاب سن کر اسلامی لشکر کے سپاہیوں کو ایک نیا ولولہ اور جذبہ ملا کشتیاں جلانے کا فیصلہ تارک بن زیاد کی شجاعت کی اکاسی کے ساتھ ساتھ ان کی ذہانت کا بھی ثبوت تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے لشکر کی تعداد بہت کم ہے کہیں وہ عیسائی فوج کی بھاری تعداد دیکھ کر گبرا نہ جائیں اس لیے انہوں نے واپسی کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا تاکہ شہادت کا جذبہ لے کر آنے والے سپاہی اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں پھر تارک بن زیاد کو وہ خواب بھی یاد تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یقین دلایا تھا کہ سپین کی فتح ضرور ہوگی اس لیے ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی ہوف نہ تھا وہ پر امید تھے پھر اسلامی لشکر کا ہر سپاہی یہ جان چکا تھا کہ ہم نے سپین کو ہر حال میں فتح کرنا ہے اب ہمارا ایک ہی مقصد ہے فتح یا شہادت ابھی تارک بن زیاد اردگرد کے ماحول اور حبصورت منظر کو دیکھ رہے تھے جس سے اسلامی لشکر کے دلوں میں اس حتے کی حبصورتی بس چکی تھی اسلامی لشکر پہاڑوں کے دامن میں اترنے لگا تو ایک آدمی زرد رنگ کا ریشمی لباس پہنے ان کے سامنے آ گیا اس کا چہرہ بے چینی پریشانی کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا اس کو دیکھ کر اسلامی لشکر کے سالار اعظم تارک بن زیاد چلتے چلتے رکھ گئے انہوں نے اپنے قریبی ساتھی اور مشیر مغیس رومی جو عیسائی سے مسلمان ہو چکے تھے ان سے کہا یہ آدمی عیسائی لگتا ہے مغیس رومی نے آنے والے آدمی کو غور سے دیکھا اور ہاں کا اشارہ کر دیا تارک بن زیاد نے اس سے کہا کہ وہ آدمی کے پاس جائے اور اس کے آنے کا مقصد پوچھے مغیس رومی نے آنے والے شخص کی جانب قدم بڑھائے اور اس سے تھوڑی دیر بات چیت کر کے اس کو ساتھ اپنے سالار اعظم کے پاس لے آیا تارک نے سوالیا نظروں سے اس آدمی کو دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا میں ایک درہاست لایا ہوں اگر آپ میری مدد کریں تو آپ کا مجھ سمیت پوری انسانیت پر احسان ہوگا تارک بن زیاد نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا اپنی ساری بات کھل کر بتاؤ کیونکہ مظلوموں کی مدد کے لیے ہی ہم یہاں آئے ہیں آنے والے آدمی نے اپنا نام امامن بتایا اور نہایت غمناک آواز میں کہا میں عیسائی ہوں ہمارے ظالم بادشاہ راڈرک کے ساتھیوں نے میری ساری دولت چھین لی ہے انہوں نے میری دولت لوٹنے کے بعد میری اکلوتی بیٹی کو بھی اگوا کر لیا ہے یہ کہہ کر امامن کی آواز بھر گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تارک بن زیاد اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بھڑھ کر امامن کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا امامن تم غم مت کرو ہم تمہاری بیٹی کو ظالموں سے ضرور آزاد کروائیں گے مگر اس سے پہلے مجھے اپنے بادشاہ راڈرک کے کردار اور رویے کے متعلق کچھ بتاؤ امامن نے تارک بن زیاد کی تسلیح امیز گفتگو سن کر کہا اے نیک مسلمان جب سے اس ظالم بوڑے نے اس ملک کی بادشاہت سنبھالی ہے تب سے کسی کی جان مال اور عزت محفوظ نہیں رہی اس نے ظلم و ستم کا بازار سجا رکھا ہے وہ جوان لڑکیوں کو اگواہ کرواتا ہے تارک بن زیاد نے امامن کی بات سنی اور بولا راڈرک کی کتنی عمر ہے امامن نے کہا اسی سال کے قریب کا ہوگا قبر میں ٹانگیں ہیں مگر ظلم کی انتہا کر رہا ہے تارک بن زیاد نے امامن کی پوری بات سنی اور کچھ سوچتے ہوئے بولا کیا تمہاری بیٹی کو راڈرک کے ساتھی ورگلا کر لے گئے یا اس کو زبردستی لے کر گئے ہیں امامن نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا اے نیک دل سپاہی میری معصوم بیٹی مجھے پکارتی رہی مگر وہ گنڈے اس کو زبردستی ساتھ لے گئے میں نے اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے چھڑوانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے اس زور سے دکھا دیا کہ میں دیوار سے جا ٹکرایا اور گر کر بے ہوش ہو گیا ان ظالموں نے میرے گھر میں سارا سامان لوٹ لیا اور میری بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے مجھے اپنی بیٹی کی فکر کھائے جا رہی ہے میں اس غم میں ذہنی توازن کھو رہا ہوں آپ کو اپنے پیاروں کا واسطہ میری ضرور مدد کریں یہ کہہ کر امامن زور سے رونے لگا تارک بن زیاد نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے کہا انشاءاللہ بہت جل تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی امامن نے یہ الفاظ سنے تو چہرے پر مسکراہت لاتے ہوئے بولا حضور میں اس دن جب بے ہوش ہو گیا تھا تو مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے تھے جن کی سفید داڑی تھی انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا تم غم نہ کرو تمہاری معصوم بیٹی کو آزاد کروانے والے اب تمہارے ملک میں آ چکے ہیں تم صبر کرو وہ بہت جل تمہاری مدد کریں گے میں نے ہوشی سے ان بزرگ کے پاؤں پکڑ لی اور درہاست کی کہ مجھے میرے محسن کا حلیہ بتا دیں تا کہ میں پہچان سکوں انہوں نے کہا ان نیک انسانوں کے سر پر پگڑیاں یعنی امامہ اور چہرے پر داڑی ہوگی انہوں نے لمبا لباس پہنا ہوگا اور انہیں مسلمان کہتے ہیں پھر انہوں نے میری فرمائش پر اس مقام کا پتہ بھی سمجھایا جس پر آپ لوگ اس وقت کھڑے ہیں ان بزرگ نے جو مجھے حلیہ بتایا وہ ہو بہو آپ کا ہے یہ کہہ کر امامن ہاتھ جوڑ کر تارک بن زیاد کے قدموں میں گر گیا اور کہا اے مسلمان سپاہی میری مدد کریں ورنہ وہ ظالم میری آنکھوں کی تھندک میری بیٹی کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے موسیقی موسیقی